السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں سب با خیر و آفیت ہوں گے اللہ شاد و آباد رکھے ویورز آج کا ٹاپک استما پر ہے کیونکہ سردیوں میں جو استما یعنی دما کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سردیاں ایک عذاب سے کم نہیں ہوتی کیونکہ اس میں ان کو پھر کفنگ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے سینے میں کڑ کڑا ہٹ بھی ہوتی ہے اور بہت سے دمکشی والے دورے ان کو پڑھتے رہتے ہیں اس پر بات کریں گے ویورز لیکن اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھیدہ آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ اس طرح کی مفید ویڈیوز آپ لوگوں کو وقتاً فوقتاً ملتی رہے ہیں ویورز استما یا دما یہ ہمارے جو ائر ویز ہوتی ہیں ان کی کنسٹرکشن یعنی ان میں تنگی سی آ جاتی ہے جس کی وجہ سے جو ہم سانس ایک نارمل ویز سے لیتے ہیں اور پھر باہر نکالتے ہیں جس کا ہمیں احساس تک ہی نہیں ہوتا کہ یہ اللہ رب العزت کی کتنی بڑی نعمت ہے کیونکہ اس نعمت کا احساس ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کو دما ہوتا ہے دما میں ان بیچاروں کے لیے سانس لینا یعنی وہ سانس لینے کے لیے ہامتے ہیں کہ کسی طرح وہ سانس اندر چلی جائے تو اس پروسس میں ان بیچاروں کی ہارٹ بیٹ بھی بڑھ جاتی ہے پسینے چوٹ جاتے ہیں کفنگ شروع ہو جاتی ہے سینے میں کڑکڑا ہٹ ہوتی ہے اور سینے سے عجیب ویزنگ سے ساؤنڈز آتی ہیں یعنی آوازیں سی آتی ہیں اور وہ بیچارے سانس لینے کے لیے بہت تک و دو کرتے ہیں ایک سانس کو اندر پہنچانے کے لیے بہت تک و دو کرتے ہیں اور یہی سانس کے صحیح نہ پہنچنے کی وجہ سے ان کی باڈی میں آکسیجن سیجوریشن کا بھی مسئلہ آ جاتا ہے تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اپنی کلینیکل ٹپ شیئر کروں گا کہ بعض ایسے پیشنٹ ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے گوڑے بھی ہوتے ہیں اور مطلب زیادہ میڈیسن بھی استعمال نہیں کر سکتے ادروائز جو میرے ویورز یہ چاہتے ہیں کہ ان کو سنگل ریمیڈیز علامات کے مطابق مل جائیں تو وہ میری پچھلی استعمال کی ویڈیو میں بھی ہیں اور اس کے لنک بھی آپ کو انڈ سکرین پر مل جائے گا اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی میں نے حد تل وسا کوشش کی ہے کہ جتنی بھی استعمال کی علامات آتی ہیں اور اس کے ساتھ سانوی علامات ہوتی ہیں ان کے مطابق سنگل ریمیڈیز کونسی ہو سکتی ہیں تو وہ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی آپ لوگوں کو مل جائیں گی یہاں میں ذکر کروں گا ایک جرمن ہمیوپیتک میڈیسن کی کہ جو استعمال کے مریض اگر استعمال کرتے ہیں تو اس سے استعمال کی جو علامات ہیں اس میں بھی واضح کمی آتی ہے ان کی quality of respiration یعنی ان کے جو سانس لینے کا عمل ہے وہ بھی سہل ہو جاتا ہے اور ان کے دل کو بھی مضبوطی ملتی ہے اور ان کے دن اور رات بڑے چین اور آرام سے گزر جاتے ہیں ویور وہ کمپنی ہے ڈاکٹر ریگویک کی اور اس میڈیسن کا نام ہے آر سیونٹی سکس اس کے اگر استعمال کے مریض ہیں اور وہ اس کو لینا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آدھے کپ نین گرم پانی میں پندرہ کترے صبح پندرہ دوپہر پندرہ شام ہر کھانے سے پہلے وہ لیا کریں اس سے ان کو بہت بہترین آرام ملے گا دورے کی صورت میں اگر ان کو دورہ پڑ جائے سانس لینے کے لیے دمکشی کا دورہ پڑ جائے تو ایسے میں ان مریضوں کو آپ آدھے کپ میں پچیس سے تیس کترے ڈال دیں اور ہر پندرہ سے بیس منٹ کے بعد ایک ایک سپ وہ اس سے لیا کریں دو تین سپ لیں گے یعنی گھونٹ لیں گے تو ان کا یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا ایسے مریضوں کو یخنی دیا کریں مطلب ایسی غزائیں دیا کریں اگر ان کو ڈیابیٹیز نہیں ہے تو ان کو بلیک ٹی میں شہد ملا کر دیا کریں تھوڑا سا ادرک اس میں ڈال دیا کریں تو اس سے بھی ان کی رات کو جی ریسپریشن ہے یعنی سانس لینے کا ایک پروسس ہے وہ بہت سہل اور آسان ہو جائے گا ویورز یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرنڈ اینڈ فیملی میمبرز کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں ملتے ہیں کسی ایسی ہی اچھی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ